اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریحان کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار ٹپس دوستو آج ہمارے پاس گاڑی دوہزار سترہ مادل کی ہونڈا سیوک ایکس ہے اس گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے بریک پیٹ بلکل ختم ہو گئے ہیں اور بریک پیٹ ختم ہونے کی وجہ سے لوہے کے ساتھ لوہا ٹکرا کے اس کے جو ڈسک پلیٹس ہیں وہ بھی جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہم اس گاڑی کے ڈسک پلیٹ جو ہیں ان کو کھول کے ٹول کروائیں گے اور دوسرا کام ہم اس کی بریک پیٹس چینج کریں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسک کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کی پلیٹ بلکل خراب ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم پلیٹ کھول کے باہر نکالتے ہیں بریک ڈسک کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں بریک کیلپر جو ہے اس کو مکمل کھولنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا بریک کیلپر کھولتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈسک پلیٹ باہر نکالیں گے بریک کیلپر ہم نے اس کا اتار لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسک جو ہے یہ بلکل ختم ہو گئی ہے ختم ہونے کے بعد لوہے کے ساتھ لوہا لگنے کی وجہ سے اس کی پلیٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے بریک کیلپر کھولنے کے بعد اگر تو اس کی ڈسک پلیٹ آرام سے باہر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس میں دو کابلے دو کابلے بارہ ایم ایم کے لگانے کی جگہ دی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ آپ بارہ ایم ایم کے دو کابلے ٹائٹ کریں گے تو اس کی ڈسک پلیٹ ایزیلی باہر آ جائے گی ہونٹا سیوک دوہزار سولہ سترہ مادل کی جو ہے اس کے پچھلے ڈسک پیڈ اگلے ڈسک پیڈ کی نسبت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ مینفیکچرنگ فالٹ ہے گاڑی کا بہت سارے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس جن کی پچھلی ڈسک پیڈ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی جو ہینڈ بریک ہے یہ موٹرائز الیکٹرک ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ موٹرائز الیکٹرک ہینڈ بریک کی وجہ سے اس کے پچھلے ڈسک پیڈ جلدی ختم ہو جاتے ہیں ڈسک پلیٹس دونوں سائیڈ کے ہم نے کھول کے اس کی باہر نکال لی ہیں اب ہم ان کو لے کے جاتے ہیں ڈرم ٹرننگ پہ وہاں پہ ہم ان کو فیس کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرم ٹرننگ مشین ہے یہ سپیشلی ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے صرف ڈسک جو پلیٹ ہے اس کو دونوں سائیڈوں سے گرائنڈ کرنے کے لیے ٹول کرنے کے لیے سپیشلی ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے اس پلیٹ گاڑی کی ہم نے ڈرم ٹرننگ پہ لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیس ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو گاڑی کے جو بریک پیٹ ہیں وہ آپ کے دیر پا چلیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر یہ پلیٹ کہیں سے ٹیڑی ہے اور اس کا فیس آؤٹ ہے تو وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی بریک کے کام میں سب سے غور طلب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور بریک پہ پیر رکھنے سے آپ کی گاڑی کے پیڈل میں وائبریشن فیل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو ڈرم ہے جس کو ہم ڈسک پلیٹ بولتے ہیں وہ ٹیڑے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ گاڑی کے جو ڈسک پلیٹ ہیں ان کو ٹول کروانا پڑتا ہے ٹول فیسنگ پہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے ڈسک پلیٹ گاڑی کی ہم نے گرائنڈ کر لی ہے یہ بلکل فیس ہو گئی ہے اب ہم اس کو واپس گاڑی میں فٹنگ کرتے ہیں ڈسک پلیٹ اور بریک پیڑ فٹنگ کرنے سے پہلے جو کیلیپر کا پسٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پسٹن ہے جتنا ہی بریک پیڑ گاڑی کا گھستا ہے اتنا ہی یہ پسٹن باہر آ جاتا ہے تو اس کو اندر واپس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جگہ دی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کوئی نوز پلاس کوئی نوک پلاس کوئی بھی چیز اس میں لگا کے آپ اس کو کلوک وائز پھیریں گے تو یہ واپس اندر چلا جائے گا بریک کیلیپر کا پسٹن جو ہے وہ ہم نے پیشے کر لیا ہے اب ہم اس کی ڈسپلیڈ اور کیلیپر واپس فٹنگ کر دیتے ہیں بریک کیلیپر فٹنگ کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو بھی نٹ بولٹ ہم نے اس کے کھولے ہیں ان کو پراپر طریقے سے لگائیں تاکہ کسی بھی قسم کا بریک میں مسئلہ نہ ہو اور گاڑی کسی بھی قسم کے حادثے کا شکار نہ ہو یہ ہمارے پاس گاڑی کے نئے ڈسپیڈ ہیں یہ ہم اس گاڑی میں لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں لاک دیئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بریک پیڈ کے اوپر لاک لگتا ہے اس کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ بریک پیڈ لوز نہ رہے اور آواز نہ کرے یہ لاک اگر ہم اس میں بریک پیڈ کے اوپر نہیں لگاتے تو گاڑی میں بریک میں سے بہت زیادہ آواز آنا شروع ہو جائے کوشش کریں کہ جب بھی گاڑی میں بریک پیڈ یوز کریں تو جینین بریک پیڈ یوز کریں یا پھر اچھے بریک پیڈ یوز کریں کیونکہ بریک پیڈ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے یہ جو لاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیلپر کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کو بھی لگانا بہت ضروری ہے یہ کیلپر کو ٹائٹ کر کے رکھتا ہے ڈسک پیڈ کے اوپر اگر یہ نہیں لگائیں گے تو تب بھی بریک میں آواز آئے گی گاڑی کے ڈسک پلیٹ اور بریک پیڈ کی فٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں جی تو دوستو ڈسک پیڈ ہم نے گاڑی کے نئے ڈال دیئے ہیں اور ڈسک جو پلیٹس ہیں ان کو ہم نے فیس بھی کروا لیا ہے ابھی ہم ٹیسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی میں جو بریک میں سے آواز آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور گاڑی کی بریک بھی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہ تو دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیں اور ہمارا چینل کا ٹیپ سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ